موسیقی 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 شویرے بھی آپ کو دکھانا چاہیں گے یہ دیکھ سکتے آپ ابھیشیک کی یہ ٹول ٹیکس کا بوت ہے جو کی اپنے آپ میں اس گھٹنا اس طل پر جس طرح سے گھٹنا کا حال رہا ہوگا جو منجر رہا ہوگا اس کو اپنے آپ میں بیعہ کرنے کے لئے کافی ہے کہ ٹول بوت پورا کی پورا نیچے آگے رہا ہے اور اپنے آپ میں پوری طرح سے چھتی گرست ہے اور سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو چھتی گرست کار ہے وہ سامنے پڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ میں وہ سامنے ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ٹولا جس نے کار کو ٹکر ماری اپنے آپ میں یہ وہ تصویریں ہیں جو کی صرف اور صرف زی راجستان نیوز پر سب سے پہلے ہمارے درسک دیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ میں بہت ہی دردناک گھٹنا یہ رہی ابھیشیک کار بیچ میں تھی ٹولا ایک آگے تھا اور پیچے سے آنے والے ٹولے نے ٹکر ماری رفتار اس کی تیج بتائی جا رہی ہے اور موقع کے حال کے لیے ہم جو ٹول ٹیکس کے مینجر ہیں ان سے جاننا چاہیں گے کیا روکنے کی کوشش کی گئی تھی تیج رفتار میں آ رہا تھا جو اس کے کیا بریک وغیرہ نہیں لگے تیج رفتار آ رہا تھا اس کے بریک نہیں لگ پا ہے آگے ایک ٹرک کڑھا تھا اور بیچ پہ ایک کار گھڑی تھی تو کار کو ٹکر مارتی کار بیچ میں آ گئی جس سے وہ ایک کے ڈیتھ ہو گئی اور ایک سیریس ہے اس میں اور اس کو ترون تریفر کر دیا ابھی شیخ اپنے آپ میں یہی سامنے آ رہا ہے تو ہیمانشو جو یہ حادثہ ہوا ہے وہ بلکل ٹول بوت پر ہی ہوا ہے یعنی اس کے جو بریک ہیں وہ نہیں لگ پا ہے بلکل بلکل ابھی شیخ یہ پورا گھٹنا کرم ٹول ٹیکس کے بوت پر ہی ہوا ہے پیچھے سے آنے والا جو ٹرولا ہے اس کی رفتار کافی تیز تھی اس کے بریک نہیں لگ پا ہے اور جس وجہ سے یہ پورا کی پورا حادثہ پیش آیا ہے اور کچھ ہی دیر میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پوری جو گھٹنا ہے وہ سی سی ٹی وی میں بھی قید ہوئی ہے تو کچھ ہی دیر میں ہم سی سی ٹی وی کی وہ تصویریں بھی ہمارے درسکوں تک پہنچائیں گے لیکن اپنے آپ میں بہت ہی دردناک گھٹنا یہ رہی جس میں ایک کار سوار نے موقع پر ہی دم توڑ دیا دوسرا جو کار سوار تھا اس وہ گمبیر گھائیل ہے جسے بھی امیس اسپتال میں بھیجا گیا ہے علاج کے لیے ساتھ میں جو ٹرولے میں سوار کا جو ٹرولا چالک تھا اور ایک ہیلپر تھا اسے بھی امیس اسپتال میں علاج کے لیے بھیجا گیا ہے ساتھ میں جو ٹول بوت پر جو کرمچاری تھے انہیں بھی چوٹ آئی ہے چلے بہت بہت شکریہ ہمانشو لیکن واقعی ابھی جانچ کا وشہ ہے یہ یہ واقعی دیکھنا ہوگا کہ جو ٹرک چالک ہے وہ شاید بیان کرے یا پھر ٹرک میں کوئی تقنیقی خامی تھی یہ پتہ چلے کہ ٹول بوت پر جب گاڑی کو رکنا تھا پھر رفتار اتنی تیز کیوں اٹھی اور یہ حادثہ ہوا کیسے چلے رکھ کریں گے اگلی خبر کا جیپر سے خبر ہے جہاں آج عوید ڈیریوں اور آوارہ پشووں پر کارروائی کی گئی ہے چوگان سٹیڈیم کے پاس نگم نے اس کارروائی کو انجام دیا کارروائی کو انجام دینے کے لیے نگم دستے کے ساتھ بھاری پلوس جاپتہ تینات تھا نگم کارروائی کا وید ڈیری مالکوں نے زبردست ویروت بھی کیا جس کے کارن موقع پر تناؤ کے سٹھیتی بن گئی نگم کی یہ پوری کارروائی گوشالہ اپایوکت ڈاکٹر حریندر کے نترتوں میں ایک سائز جیوٹی اور ٹی سی ایس خانون کے ویروت میں سررافہ اور جیم سٹون ویہپاریوں نے سرکار کو گھیرنے کی تیاری کر لی ہے آج سررافہ ویہپاری ویدھان صفحہ کا گھیراف کرنے کے لیے کوچھ کریں گے کچھ ہی دیر میں جوہری بازار سے سررافہ ویہپاری ریلی کے روپ میں ویدھان صفحہ تک پہنچیں گے سررافہ ٹریڈرز کمیٹی کے ادھیکش کیلاش مطل کا کہنا ہے کہ اپنی مانگوں کے لیے ویدھان صفحہ میں اجا کر مخیمنطری کے نام گیاپن سوپیں گے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی میں قریب پچاس ہزار کاروباری شامل ہوں گے وہیں آج سررافہ دکانداروں کے علاوہ کار کھانے اور گدی بھی بند رہیں گے اور طلب ہے کہ سررافہ ویہپاریوں کی ہڑتال سے دیش میں اب تک کروڑوں کا کاروبار پربھاوت ہو چکا ہے بھرتپور کے میواد میں پولس نے بڑی کارروائی کی اور بھاری سنکھہ میں چوری کی بائیک چوپہیا واہن اور واہنوں کے پارٹس برامت کیے ہیں اس کارروائی میں زلے کی پندرہ تھانوں کی پولس شامل ہوئی اس ٹیم کو خود ایس پی راہل پرکاش نے لیڈ کیا کارروائی سے علاقے میں ہڑکم پھمچ گیا ہے جودپور کے بنارڈ روڈ پر کار میں اپھرت بالک بھوپینڈر چودھری دیر رات کو مل گیا دیر رات بھوپینڈر کا اس کی ماں کے موبائل فون پر بھوپینڈر نے ہی کال کی اور کہا کہ میں باوری کے مہا لکشمی ہوتل پر کھڑا ہوں مجھے جلدی لے کر چلوں اپنے بچے کی آواز سن کر پتا نے بھی پولس کو سنچنا دی اور پولس پرند اس کے پتا کو لے کر موقع پر پہنچی جہاں یہ بچہ سکوشل مل گیا حالانکہ بچے کے ملنے کے بعد پولس دیر رات بھوپینڈر کے ساتھ اپہرن کرتاؤں کے ٹھیکانوں پر دبش دے رہی تھی لیکن کوئی بھی سفلتا ہاتھ نہیں لگی کونسی گاڑی میں لکھے گئے کیسے لکھے گئے آپ کو سف ڈیزائن اگر پھر کہاں لکھے گئے آپ اتجازن کیسے کہاں رہے وہ اپنے گھر لکھے چلے گئے اے وہ کون ہیں ان لوگوں کو آپ جانتے ہوں ہم بتا ہوں ہم کران نافر اور امیق اچھا اپنی بین کو چھوڑ رہا تھا اس کے لئے لسن سیٹ بس کے لئے تو وہ بھاڑی آئی تھی سپ اس کو بولا گیا جا وہ پھر دیرہ کے لئے گیا رہا تھا اس کو آندر ڈال جے تین آدمی کے لئے اور ان جنوں دے بندے بھتے ہیں بعد میں اس کو نہیں لے گئے اس میں شامل رہے ہیں بلکہ ہم آنے والے دنوں میں ہمارے پاس اور بھی ابھی گریڈز ملی ہیں اس کو یہ پروسس کرتے ہوئے ہیں جو بھی اس میں ان لوگ رہے ہیں ان کو بھی رون نکال کریں خبر پرطاب گڑھ سے ہے جہاں ایک چھاتر نے خودکشی کر لی انیس سال کے واسودیو مینا کا شو جاخم ندی کے پاس ایک پیڑ سے لٹکا ملا سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچی اور شو کو پیڑ سے اتار کر پوسٹ مہٹم کے لئے دھری آواد اسپتال میں پہنچایا مرتک چھاتر واسودیو دھری آواد کا رہنے والا تھا اور فوسٹ یئر کا سٹوڈنٹ تھا شروعاتی جانچ میں پولس ماملہ آتمہتیا کا مان رہی ہے لیکن پیڑ سے شو لٹکا ملنے کے بعد کئی سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں اور اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے جائپور سے جہاں یو ڈی اچ منتری راجپال سنگھ شیخہوت آج جی ڈی ادھکاریوں کی ایک بیٹھک لیں گے جی ڈی ادھکاریوں پر گاز بھی گر سکتی ہے پرتفی راج نگر میں چل رہا ہے بھرستہ چار کو لے کر بھی یہاں چرچہ ہوگی حالی میں زون 18 میں رشوت مانگنے پر چار ادھکاری پکڑے گئے تھے اس ماملے کو بھی آج اس بیٹھک میں اٹھایا جا سکتا ہے جی ڈی ادھکاریوں کے ساتھ پردیش کے یو ڈی اچ منتری راجپال سنگھ شیخہوت کی ایک بیٹھک ہونے والی ہے زی میڈیا سموہ داتا ورن بھنسالی ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہیں ورن کیا جانکاری مل پائی ہے اس بیٹھک کے بارے میں دیکھئے ابھی سے نگر نکو جو 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 بھباد میں جی ڈی ادھکاریوں کے بیٹھک لیں گے اور سوتروں کے انسار بیٹھک میں تطویرہ نگر کا مدہ چھایا رہے گا جانکاری یہ بھی مل رہی ہے کہ پچھلے دنوں جی ڈی اے میں جو بی پی سی کی بیٹھک ہوئی تھی اس میں کالوارڈ سیکٹر روڈ کو جی ڈی اے نے جو آپتیاں مانگی تھی اس میں سب سے آپتیاں مانگنے کی بجائے صرف ایک ہی جنہ سے ایک ہی سوسائیٹی سے آپتی مانگی گئی ہے جبکہ نیموں کے پہت سب سے آپتی مانگی جانے چاہیے یہ معاملہ جو ڈی اے منتقی کو کھٹکا تھا اور شنیوار کو انہوں نے اسی معاملے پر اے سی اے اشوک جین اور جی ڈی سی کو دفتر بدایا تھا یہ معاملہ اسی معاملے پر آج یہ پوری بیٹھک ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جی ڈی اے میں جو لگاتار برشتہ چار بڑھ رہا ہے وہ بھی مدہ اس بیٹھک میں اٹھے گا اور صافتہ طور پر آج پھر سے جی ڈی اے کے ادھکاریوں کو یو ڈی اے منتقی کی پھتکار پڑھ سکتی ہے یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ چار ادھکاری پکڑے گئے تھے جو سسپنٹ ہوئے تھے کیا اس سے جڑا مدہ خاص طور پر چرچہ کا وشے ہوگا کیا کرپشن ایک بہت بڑا مدہ ہوگا اس بیٹھک میں چلی بہت بہت شکریہ اس پوری جانکاری کے لیے تو آج بیٹھک ہونے والی ہے اور اس بیٹھک میں تمام پہلوں پر چرچہ ہو سکتی ہے لیکن کرپشن ایک بہت بڑا مدہ ہوگا جس کا اشارہ خود راجپال سنگھ شکھاوت نے پہلے ہی کر دیا تھا کہ جڈی اے میں کرپشن ہے اور اس کی ایک بانگی بھی دیکھی جب چار ادھکاری رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے تھے جھالا وارزلے کے ڈگ شیطر کے قبر بچھو نے لوگوں کو رات کی نید لوگوں کی اڑا رکھی ہے یہ کروان کے مطابق قصبے میں تیس سے زیادہ قبر بچھو ہیں جن سے علاقے کے لوگ دہشت میں ہیں دراصل قبر بچھو بلی کے آکار کے ہوتے ہیں جن کا موہ آگے سے چھوٹا ہوتا ہے اور یہ ادھکتر رات کے سمیے باہر نکلتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ قبر بچھو قبر کو کھود کر مردوں کو کھاتے ہیں اس کے ساتھ ہی گھر سے سو رہے چھوٹے بچوں کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں اس معاملے میں اس تھانیے لوگ جو ہیں وہ سرپنچ سے ملنے پہنچے اور پرشاسن سے بھی شکایت کی گئی ہے باوجود اس کے پرشاسن نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی ہے شریق گنگا نگر کی راولا منڈی میں سررافہ کاروباریوں کا اندولن جاری ہے کندر سرکار کے عام بجٹ میں سونے اور ہیرے کے گہنوں پر ایک سائز ڈیوٹی لگانے پینکارڈ اور ٹیڈی ایس کی انیواریتہ کے ویرودھ میں یہ اندولن چل رہا ہے سرانکاروں نے کندر سرکار کے خلاف ایک سائز ڈیوٹی واپس لینے سمبندھی نارے لگاتے ہوئے راولا اکھ تحصیل پہنچ کر نایب تحصیل دار کو گیا پنک پھا جولری بازار میں ایک بیٹھا کا بھی آیوجن کیا گیا جبکہ بیٹھا کے بعد سرانکاروں نے ریلی نکال کر ویت منتری کے خلاف نارے بازی کی اور ارون جیٹلی کا پتلا بھی پھونکا دھولپور میں دیر شام بارش کے ساتھ ساتھ جم کر اولے بھی گرے تیز ہواوں کے ساتھ ہوئی بارش سے لوگ پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے تب ہی چودہ گاؤں میں اولے گرنے نے سب کو حیران کر دیا اس اولاب رشتی سے کسانوں کو خاصا نقصان پہنچا ہے قریب ساٹھ تیسری فصل برباد ہو گئی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ اولاب رشتی اور تیز بارش کی وجہ سے سرسوں اور گےہوں کی پکی فصل پوری طرح سے ختم ہو گئی ہے آلو کی فصل میں بھی پانی بھرنے سے وہ سرنے کی کگار پر ہے اب بھی زلے میں تھنڈی ہواوں کے ساتھ آسمان میں بادل چھائے ہوئے ہیں اور ایک بار پھر سے ہم آپ کو کوٹا کی اس خبر کے بارے میں بتا دیں جس نے ٹول پلازا پر اچانک سے بھگدڑ مچا دی سلطان پور کا معاملہ ہے سلطان پور میں ٹول پلازا کے پاس بھیشن سڑک حادثہ ہو گیا اس میں ایک یوک کی دردناک موت ہو گئی جبکہ کئی لوگ اس میں گھائل بھی ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ دراصل ٹول پلازا پر ایک سویفٹ کار رکھی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے سے ایک ٹرک نے آ کر اس کو زوردار ٹکر ماری جس سے یہ سویفٹ کار آگے کی دوسری ایک ٹرولے میں گھس گیا ٹرولے کے اندر اس کی ٹکر ہو گئی جس سے ٹول پلازا پر ہی سویفٹ کار میں سوار یوک کی دردناک موت ہو گئی ایک دوسرا یوک گمبی روح سے گھائل ہے اب جو ایکسکلوسیف تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس ٹول پلازا پر جو سی سی ٹی وی جو فوٹیج وہاں سے نکل کر آیا ہے اس کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے یہ ٹول پلازا میں یہ کرمچاری بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بعد حادثے تک اس کا ریاکشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سی سی ٹی وی فوٹیج اس ٹول پلازا ٹول بوت کی تصویریں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں حادثے کے بعد دوسرے ٹول بوت سے نکل کر جو کرمچاری ہے وہ بھی بھاگا اس حادثے کے بعد آخر یہ ہوا کیا یہ ایکسکلوسیف تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے تھے اس ٹول بوت کی ٹول پلازا کی تصویریں جہاں سی سی ٹی وی سے جو تصویریں نکل کر آئی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے اس کرمچاری کا ریاکشن تھا جو ٹول بوت میں بیٹھا ہوا تھا دو ٹول بوت وہاں پر جو تھے ان دونوں کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائیں ایک بڑا حادثہ یہاں پر ہوا دراصل ایک ٹرولا پہلے آگے نکلا اور اس کے پیچھے سے آ رہے ٹرک نے کار میں ٹک کر مار دی چلے اب آپ کو ایک اچھی خبر دکھا دیتے ہیں چار دھام یادرہ پر جانے والے شدھالوں کے لیے اچھی خبر ہے اب خراب موسم اور لینڈ سلائٹ کے باوجود یادرہ جاری رہے گی سڑک پریوہن منترالے نے چار دھاموں کو جوڑنے کے لیے ایک ہزار کلومیٹر کی سڑک بنوانے کا فیصلہ کیا ہے اس ہائیوے پر بارہ ہزار کروڑ کی لاغت آئے گی اب پورے سال کر سکیں گے چار دھام یادرہ شدھالوں کو کیندر سرکار کا تحفہ بارہ ہزار کروڑ میں بنے گا نیا ہائیوے چار دھام یادرہ پر جانے والے شدھالوں کے لیے ایک خوش خبری آئی ہے چار دھام یادرہ راستے میں آنے والی چنوٹیاں اب پرانے دنوں کی کہانی ثابت ہونے والی ہے آنے والے سمیں میں خراب موسم اور لینڈ سلائٹ جیسی دکتوں کے باوجود یادری بنا رکے اپنی یادرہ پوری کر سکیں گے کیندری سڑک پریبہن منطرالے نے چار دھام یادرہ کرنے والے شدھالوں کو بڑا تحفہ دیا ہے ان تیر سلوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے نیا ہائیوے بنانے کی خوشنا کی گئی ہے ایک ہزار کلومیٹر کیلے روڑ لینڈ ہے نئے روڑ ہے پورے اور بارہ آزار کروڑ ہم کھرچا کر رہے ہیں اور یہ نئے روڑ لینڈ لے کر ہم یہ بنا رہے ہیں اس میں سے سہ سو کروڑ کا کام بھی شروع ہوا اور قریب پندرہ سو کروڑ کے ٹینڈر میں نکلے ہوئے ہیں ایک ہزار کلومیٹر کے اس ہائیوے پروجیکٹ پر بارہ ہزار کروڑ کی لاغت آئے گی تین سال کے بھی تر اسے پورا کرنے کا لکشے رکھا گیا ہے پندرہ سے بیس اپریل کے بیچ پردھان منتری نارینڈر موڈی نئے مارک کا اوتھ گھاٹن کریں گے پندرہ سے بیس اپریل کے بیچ میں مانینہ پردھان منتری کے دوارہ اس سیوجنا کا شوارمبہ بھی ہوگا شوارمبہ جس دن پردھان منتری کریں گے اس کے تین سال کے اندر یہ کام پورا ہوگا کے اندریے سڑک پریبہن منتری نتنگڑکری کے مطابق ہائیوے کو سبھی موسموں میں چالو رہنے لائک بنایا جا رہا ہے بھوسترن کے بعد بھی سڑک کو کوئی نقصان نہیں ہوگا لہٰذا یاترہ کسی بھی موسم میں بے روک ٹوک جاری رہے گی روی ترے پاٹھی زی میڈیا ڈلی اور انہی خبروں کے ساتھ اس بولٹن میں فیلحال اتنا ہی دیکھتے رہیے پردیش کا نمبر ون نیوز چینل زی راجستان نیوز